ایسے ہی ان ویڈیوز کیلئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا آپ نے کہا کہ بیٹا اب ابھی تک بکریوں کو اچھرانے کے لئے نہیں لے کے گئیں تو آپ کی بیٹی نے فرمایا کہ اممہ جان بکریوں بہت زیادہ ہیں اور مجھے بہت تھکاور ہو جاتی ہے مجھے ان کے پیچھے کافی بھاگنا پڑتا ہے مجھے مدد چاہیے اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کہا کہ بیٹا تمہیں کیسی مدد چاہیے میری عمر تو بہت زیادہ ہے اور تمہارے بابا کی بھی عمر بہت زیادہ ہے تو ہم تو تمہارے ساتھ جا کے بکریوں کے پیچھے تو نہیں بھاگ سکتے یہ آپ نے ہی لے کے جانا ہے اور آپ کی جو بیٹی تھی شیمہ آپ نے فرمایا کہ اممہ جان جو چھوٹا جو میرا بھائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے یہ مجھے ان کو میرے ساتھ بھی دیں تو حضرت حلیمہ نے فرمایا کہ بیٹا یہ تمہارا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا چھوٹا یہ تو دودھ پیتا ہے اور تم اس کو اٹھا کے کہاں لے کے پھرتی رہو گی اور بکریوں کو سمالو گی کہ اس بچے کو آپ چھوٹے بچے کو آپ سمالیں گی تو آپ نے فرمایا کہ اممہ جب میں پہلے اپنے بھائی محمد کو لے کے گئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے تین واقعات عجیب دیکھے تھے میں اس لیے چاریوں کہ میرا بھائی میرے ساتھ جائے تاکہ میری مدد ہو جائے تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا کیسے کیا تین واقعات دیکھے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اممہ جب میں اپنے بھائی کو لے کے گئی تو میں نے دیکھا ایک شخص گزرا وہ میرے پاس آیا اور اس بچے کو دیکھا میرے بھائی کو دیکھا بڑا پیار کیا اور شخص نے کہا کہ بڑا ہو کے بہت بڑا آدمی بنے گا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ میں اپنے بھائی کو لے کے جہاں جاتی تھی تو سورج کے آگے ایک بادل کا ٹکرہ آ جاتا تھا جو ہمیں سایا دیتا تھا اس لیے میرا بھائی میرے ساتھ ہوتا تھا تو میں چھاؤں میں رہتی تھی اور تیسری بات یہ ہوئی کہ بکڑیاں قریب قریب ہی ہمارے چراتی تھی اور تھوڑی دیر بعد بکڑیاں میرے ان بھائی کے پاس آکے بیٹھ جاتی تھی اور تمام بکڑیاں بھی میرے بھائی کو دیکھتی رہتی تھی اور میں بھی اپنے بھائی کو ہی دیکھتی رہتی تھی اللہ اکبر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی چھوٹے ہیں اور بکڑیاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتی تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں تھے تو وہ بکڑیاں دور دور جا کے چراتی تھی اور پیچھے بھاگنا بڑھتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ بہت ہی چھوٹی عمر کے تھے تو بکڑیاں بھی قریب کی رہتی تھی بلکہ پاس آکے بیٹھ جاتی تھی اور آپ کو یہ چہرے مبارک کو دیکھتی رہتی تھی اور جب کچھ عرصہ گزر گیا کافی زیادہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال ہوگی آپ نے نبوت کا اعلان کیا حالانکہ آپ تو کافی عرصے سے یعنی کہ شروع سے ہی اللہ کے نبی تھے اللہ کے رسول تھے اور آپ نے چالیس سال کی عمر میں اعلان کیا اور اس وقت مسلمانوں کے بعد بہت دولت تھی بہت پیسہ تھا اور چھ ہزار قیدی آئے اور بارہ ہزار بکریاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیں اور ایک صحابی نے آکے بتایا کہ چھ ہزار قیدیوں میں کو ایک عورت ہے جو یہ فرماتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رضائی بھائی ہیں تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو آکے بتاؤں کہ ایک عورت ایک خواتین فرما رہی ہے کہ آپ ان کے بھائی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تو کوئی بہن نہیں تھی لیکن آپ ان کو میرے پاس لے کے ہو تو جب آپ ان کے پاس آئیں اور آپ نے فرمایا کہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں جب آپ چھوٹے سے تھے تو بکریاں چرانے کیلئے میں آپ کو ساتھ لے جاتی تھی اور جہاں جہاں آپ میرے ساتھ رہتے تھے تو اس بادل کا سایہ ہمارے اوپر رہتا تھا کچھ نشانیاں بتائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اپنی چادر مبارک زمین میں بچھائی اور اپنی بہن کو کہا کہ یہاں پہ بیٹھیں یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں میں انسانیت میں بتایا کہ بہنوں کی عزت ایسے کی جاتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے ان کو دیکھ کے اور آپ نے اپنی بہن کو کہا کہ آپ میرے پاس رہیں گی تو آپ کا جتنا خرچہ کھانا پینا ہر چیز میں سمالوں گا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں اپنے واپس قبیلے میں جانا چاہتی ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی بکریاں اونٹ آپ کو تحفے میں دیئے آپ نے فرمایا یہ ساتھ لے کے اب چلی جائیں تو آپ کی بہن نے کہا کہ بھائی میرے ساتھ جو چھ ہزار یعنی کہ باقی جو غلام قیدی یعنی کہ آئے ہیں تو آپ ان کو بھی ازاد کر دیں اگر میں واپس جب جاؤں گی اپنے قبیلے میں تو سب یہ کہیں گے کہ خود اکیلی واپس آگئی تو باقی لوگوں کو چھوڑائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کی اس بات کی بھی لاج رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً چھ ہزار قیدیوں کو ازاد کر دیا ایسے بھائی اپنی بہنوں کی عزت کرتے ہیں بتایا کہ اپنی بہنوں کی اس طرح عزت کیا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شان بلند ہے کہ ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی محبت کرتی ہے اور قیامت تک اور قیامت کے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی شفاعت کریں گے اور ہم جنت میں داخل ہوں گے تو کیوں نہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منائیں پورا عرب ان کا سال کا ایک دن آتا ہے جس میں یہ کروروں اربوں ارپیہ آتش بازی میں لگا دیتے ہیں ایک مولک کی ازادی کی وجہ سے یہ کروروں اربوں ارپیہ آتش بازی میں لگا دیتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہانوں کے لیے رحمت العالمین بنا کے بھیجا گیا اور نبیوں کے سردار ہیں اور ہمارے نبی ہیں ہم ان کے امت ہی ہیں اور آپ کی ولادت میں ہم لوگ کیوں نہ خوشیاں منائیں اور اگر تھوڑے سے پیسے اس میں لگ جائیں لائٹوں میں جھنڈیوں میں تو اللہ تعالی بھی خوش ہوگا انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے اور خوب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تاکہ اللہ آپ کو دنیا میں بھی عزت اطاعت فرمائے گا اور آخرت میں بھی سلام علیکم محمد اللہ و بلکاتہ شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے